بیہار سرکار کے پورو کریشی منتری سدھاکر سنگھ لگتار نتیش سرکار پر حملہ آ رہے ہیں ان کے اسی رویہ کے قارن راجت دوارہ انہیں نوٹیس بھی دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ نتیش کمار پر لگتار حملہ بول رہے ہیں اس سب کے بیچ بیجی پی نیتا اور بیہار کے پورو اکمخی منتری سوشیل کمار موڈی نے نشانہ ساتھ آئے انہوں نے آروپ لگایا کہ لالو یادو سدھاکر سنگھ کے ذریعے نتیش کمار پر کرسی چھوڑنے کا دباؤ بنا رہے ہیں راجت سبہ صدس سوشیل کمار موڈی نے کہا کہ سدھاکر سنگھ اور پروفیسر چندر شیخر کے ذریعے نتیش کمار پر کرسی چھوڑنے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے آپ پتی جھنک بیانوں کے باوجود ان پر کاروائی نہیں ہوئی تین مہینے سے سدھاکر سنگھ کی بیان باجی جاری ہے لیکن انہیں صرف نوٹیس دیا گیا ان کے خلاف کاروائی کے لیے تجسری یادو ادھکریت ہے اس میں لالو پرحسات کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ تجسری یادو کو اترادکاری گھوشیت کرنے کے بعد نتیش کمار صرف کیاٹ ٹیکر مخیمنتری رہ گئے ہیں وراجت کی کرپہ پر اتنے نیرور ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے کیابنٹ وستار مخیمنتری کا وشہ سادکار ہوتا ہے لیکن نتیش کمار اب اسے بھی تجسری یادو کے لیے چھوڑ چکی سوشیل موڈی نے آگے کہا کہ شریران چریتر مانس کی نیندہ کرنے والے شکشہ منتری چند شیخر نے نہ اپنا دراغرہی بیان واپس لیا اور نہ ہی مخیمنتری ان کے خلاف کوئی کاروائی کر پائے سدھاکر سنگھ نے نتیش کمار کی نیندہ میں جن شبدوں کا پریوک کیا ویسے شبد وپخش میں استعمال نہیں کرتا بتادے کی جدیو ویدھان پارشد امپردیش اپادی اکھر سنجھے سنگھ نے شکروار کو کہا کہ لوگ سو کر یا پھر بیٹھ کر سپنے دیکھتے ہیں پر بھاجپا نتا شوشیل موڈی چلتے پھرتے سپنا دیکھنے لگے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جیس طرح سے بول رہے ہیں اس سے دو ہزار سترہ والا پھر بدل ہو جائے گا تو انہیں غلط فہمی ہیں راجت کے ساتھ سرکار پوری طاقت کے ساتھ چل رہی ہے مخیمنتری نتیش کمار بڑے آتم سممان کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں سنجھے نے کہا کہ سودھاکر سنگھ اور ڈاکٹر چنل شیخر کا معاملہ راجت کا اندرونی وشہ ہے اس کے لیے راجت آلہ کمان سخشم ہے اپنے عادت کے مطابق سوشیل موڈی گڑے مردے اکھانے میں لگے ہیں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں